سلام علیکم امید ہے کہ آپ سب شہر سے ہوگئے ہیں آج میں جو ویڈیو ہے وہ ایک آپ کے لئے معلومات کے لئے بنا رہا ہوں پچھلی جو ویڈیو میں نے بنائی تھی اس میں پہلے آپ کو اٹھنایا تھا کہ ایک ایک کلو میٹر سے ہے جہاں پر حجور کے باغوات لگائے گئے ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میں شاہ گیسٹرینڈ سے ابو بھاوی جا رہا ہوں ایرپورٹ کی جائے تو رستے میں یہ آپ کو میں دکھا رہا ہوں سڑک چطول اور جالی جو رہا ہوں وہ شاہ گیا اور یہ لمحکنی بس اب وہ دھا بھی تھا مکمل مل بس کا یہ بہت بھی خوشکرات دکھائی کھی دیتے ہیں اور اس سے ہی گورنمنٹ مو بھی پائد ہوگی ابھی ہم کی پھر حصوبہ کے بچے پہنگے بچے جائیں گے مجدہوں کا یہ ایک اپنا خوشکرات ہے ابھی وہ بچے بچے ہیں جس میں وہ اوہت پالنا یہ ان کے ڈیرے بنے ہوئے ہیں ان فجور کے رفتوں کی پیچھے فجور کے جگہ بنائی ہے جہاں ہم اوہت پالے ہوئے ہیں یہ فجور کے درخت ہے وہ کئی کلومیٹر تک دنبائی میں خیلے ہوئے ہیں یہاں سے اوہت بابی جو ہے وہ تقریباً اڑھائی گھنٹے کا سفر ہے اڑھائی گھنٹے کے اندر آپ کو پورا سفر یہی کچھ نظر آئے آپ کو ہر طرف فجور، فجور، فجور فجور پر نظر آئیں گے اس کے باغات نظر آئیں گے یہ تو ہے سڑک کے ساتھ کام اب آگے جہاں وہ اس طرح کے بھی آئیں گے پھر لیف سائیڈ پر یا رائٹ سائیڈ پر کئی کلومیٹر کی اندر ماہ ہوئے کا سہرا کی اندر جس کو گورنمنٹ نے خود بھی تعمیر کیا ہے اور اپنے جو یہاں کے رہائشی ہیں وطنی ہیں ان سے تعمیر بھی کروائے ہیں ان کو زمین دی ہے ان کو پانی پروائیڈ کیا ہے جو وہ ان کو حراف کرتے رہے ہیں اور فجور کے باغات ہوگائے نہ صرف اس سے ان کی ایکنومکس جو ہے جو ان کی ایکنومی ہے جو گورن کی معاشیت جو ہے اس میں درکھوڑی آتی ہے ان کو فائدہ پہنچتا ہے بلکہ ان کے جو شوق ہے پھر پالنا اور فجور کھانا سروج کو درامت کرنا وہ پورا ہوتا ہے ان کی یہ ہوبیز ہیں یہ اپنے گھر سے سیکڑوں میر مائل دور اپنے باغات بناتے ہیں یہ ان کا ایک شوق ہے اور یہاں پر انہوں نے ایرن وغیرہ اور اونٹ وغیرہ کو ان میدانوں کے اندر پھرا چھوڑا ہوا ہے جنگلی بنایا ہوا ہے وہ یہاں پر چرتے ہیں خاصے پیتے ہیں جڑی خوٹیاں بھی جہاں کی جو ڈوکلی گھاس ہوتی ہیں وہ چرتے رہتے ہیں جہاں پر ان کو ٹینکرز کے ذریعے پائپ لائنز کے ذریعے پانی پروائیڈ کرتے ہیں ان اونٹوں کو بھی اور ان درختوں کو بھی ان درختوں کو اور ڈرپ پیریگیشن سسٹم میں پچھلی ویڈیو میں بھی بھی دکھا چکا ہوں آپ کو جاری پائپ لگے ہوتے ہیں ان پائپز کو ذریعے ان کو ڈرپ کی طرح کترہ کترہ پانی دیا جاتا ہے جس سے پانی کی نہ صرف بجت ہوتی ہے بلکہ پانی کا صحیح استعمال بھی ہوتا ہے تو آپ کو ابھی تک دیکھے ہیں ان میں جو ویڈیو ٹھاڑے تین منٹ کی ہونے والی ہے اور ابھی تک باپ چل رہا ہے ابھی یہاں سے اب ابھی 185 کلومیٹر ہے تو یہاں سے 185 کلومیٹر کچھنا بھی سفر ہے اس کے دوران یہ سارے کے سارے باپ اسی طرح آئی ہیں جہاں صرف سڑک کے دونوں جانے میں بلکہ یہاں پر لیٹ سائیڈ یا رائی سائیڈ میں دیلوں پھیلے ہوئے آگے آئیں گے میں آپ کو دکھاؤں گا یہاں پر ہائیڈ آئے گی یہاں پر چٹیل پہاڑ ہے ان کے اوپر ریت کے سہراہ ہے یہ قوم وہ اپنے ملک سے اپنے لوگوں سے اپنی قوم سے محبت کرتی ہیں یہاں کے جو اپران ہیں وہ اپنی قوم سے محبت کرتے ہیں ان کے لئے انہوں نے بے شمار فاہولیات متعرف کروائی ہے ان کی جو حالات زندگی ہیں وہ بہت مشاہد ہیں وہ ایک دوسرے کا سہارہ ہے لیکن ہم لوگ ایک سر کا خیال نہیں رکھتے اپنے حضر کی محبت نہیں کرتے اپنے مفلس نہیں ہیں اپنے ملک کے ساتھ اگر ہم لوگ اپنے مطن اپنے قوم کے ساتھ مفلس ہو ہمارے ملک کے ادر تو اس سے بہت اچھی اور خودتر زمینیں ہیں پانی کے وسائل ہیں محنف کش لوگ ہیں لیکن کچھ نہیں ہو رہا ہے سب کچھ ضائع اور یہاں پر انہوں نے چٹیل پہاڑوں سہراؤں کے دردیا کھراغات اگر آپ کو دیکھو کیلو میٹر پر ہور کی سٹیٹ سے چل رہی ہے ایک سو دس کی سٹیٹ سے تو اتنی خوبصورت سڑکیں ہیں اور ان پر اتنی سٹیٹ کا آنا وہ بڑی بات نہیں ہے لیکن پاکستان کے ان پر ایسے حلاف نہیں ہیں وہاں پر ایسے سڑکیں نہیں ہیں وہ کرپشن کی نظر ہو چکی ہے اور ہمارا ملک تماہی کے لہانے پر آنا ہے کاش وہاں پر اتنے اچھے حلاف ہوتے اتنا اچھا باہول ہوگا محنف کش لوگ جو ان کے دلوں میں قائشت ہیں اور ہی خوبصورت سے میں سے آنا چا או一定 محنف آپ لمحنف Ahhh در این اچھے guts اور غلق کے بناüstر washہ شکریہ 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 . یہاں پر آپ دیکھیں تو یہاں پر انہوں نے بہت دور دور تک اسلوی جنگل ربارے میں کوشش کی ہے یہاں پر ٹیکلر، بیری، اولو کارپس، مجور اور کچھ یہاں کے لکل ہیں جڑی بھوٹیاں یہاں وہ ادائی جاتی ہے جنگل صورت میں یہاں دور تک آپ دیکھ سکتے ہیں کہ انہوں نے درخت جائے ہو رہے ہیں دور دور تک انہوں نے سہراؤں کے اندر جو ایک کوشش کی ہے یہ سارا کا سارا سسٹم ٹرپ میریگیشن پر ہے اتنی پائپ لائنز انہوں نے بچھائی ہیں بہت بڑے پروجیکٹس تھے انہوں نے بڑے خصورتی سمپ لیکی ہے بہت 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 بارد و گل ہے میں خود بھی شدرکاری کرتا رہتا ہوں یہاں پر جنہوں نے کونوں پرپس یوز کی ہے وہ مجھے شدرکاری کے ساتھ اچھا نہیں لگتا اس سے بجنا ہی جائے ہم ہم باہل دوست نہیں ہیں وہ زمین کو بنجر کرتا ہے اس سے محفوظ کرنا چاہے لیکن انہوں نے لگائے ہیں چلے ٹھیک ہے بہتر ہے وہ جو کیا ہے اچھا ہی ہے نہ ہونے سے کچھ ہونا بہتر ہے یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں سکتے ہیں کہ سڑک کے جس جاری بہتر ہے انہوں نے اپنا مکمل بہتر آغاز کیا ہوا ہے ایک مجھے چھوٹے جوڑے دھوتے لگائے ہیں اور اس کے گرد پٹیاں بھی لگائی ہیں کہ ان کو دھوت سے محفوظ کیا جائے ہیں سائے دار کتی ساتھ ساتھ رکھیں ہیں تاکہ اگر وہ چھوٹے ہوتے ہیں پچھے ہوتے ہیں تو ان کو دھگیو رکھا جائے ہیں اب یہ بہت لفات دکھر ہیں میں نے موبائل کے ٹیمیلے میں ہوں کم ہو گئی ہے میں مزید جہاں پر اور ویڈیو کو جاری نہیں رکھ سکتا تو انشاءاللہ پھر بکا میرا کہ آپ لوگوں کے لئے ویڈیو بناوں گا اور رہتر رہوں گا اچھے موضوعات کے ساتھ اچھے ٹاپس کو لے کر آپ کامیس کے اندر اپنے پسندگا ٹاپس کا نام رکھائے میں اس کے ویڈیو بناوں یہ اصل میں کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ ویڈیو کی آواز کا ایشو ہوتا ہے اتنا ہر سفر میں میں تمام ایکیومنٹ یہ ہے جو میں اپنے ساتھ نہیں رکھ ساکتا تو اس کے لئے باغت وہ ہرگے کا پھیل جانا بھی بہت مشکل ہوتا ہے تو انشاءاللہ پوشش کروں گا کہ ان مسائل پر کابو پایا جا سکے آپ لوگوں سے گزارش ہے شدرکاری کو بھی اپنی جزئی کا قصہ بنائیں اور اپنے ملک کے ساتھ اپنی محبت کا اجہار کریں اپنی قوم کے ساتھ مخلص ہو جائیں اپنے ملک کے ساتھ مخلص ہو جائیں اس کی تعمیر و ترقی میں اپنا ضرور ضرور جردار ادا کریں چاہے چھوٹا تھا ہی کوئی نہ کام ہو اس میں ضرور قصہ لیں تو انشاءاللہ جی نیکس ویڈیو میں ملیں گے نئے ٹاپک کے ساتھ نئی معلومات کے ساتھ اب تک کے لئے اجازہ دیجئے اللہ حافظ فیہ مالک